جی آج کے ہمارے موضوع پہ ہم اپنے موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ایموشنز اور ٹھنکنگ پہ قابو پائیں اسی طرح سے تو سب سے پہلے ہم نے جاننا ہے کہ یہ ہے کیا ہم نے بات کہیں پالیٹیو اور نیگیٹیو ایموشنز اور ٹھنکنگ پہ اس کا وجود تو ہے لازمی ہے موجود ہے آپ کے وجود میں ہے آپ کے اندر ہے آپ کی دنیا میں موجود ہے یہ چیز ہے آپ کی گرد ہے یہ چیز ہے تو اس وجہ سے ہم جو ہے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائیں اور اس کی کنٹرول ہونے کا مقصد سب سے پہلے ہمیں پتا ہو کہ اس کی کنٹرول ہونے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم نے مصبت زندگی اچھی زندگی بہتر زندگی پر سکون زندگی گزانا ہے بے دعا زندگی گزانا ہے حلال کمانا ہے اور حلال زندگی گزانا ہے ہم نے اچھے زندگی گزانے کے کوشش کرنی ہے اور اللہ کے مخلوق کے خدمت کرنی ہے اللہ کی ذریعہ اللہ کی طاقت ہے اللہ کی پاور کی ذریعہ ہم نے اللہ کے جو مخلوقیں جو انہوں نے اس زمین پہ جن سے بہت پیار کرتے ہیں ان کا خدمت کرنی ہے اور ہمیں قلب سکون حاصل کرنی ہے کیونکہ میں نے دیکھا میرا حساسات کیا ہے میرے اپنے ہو سکتا ہے میں احساسات کے وجہ سے ایک میں اپنے آپ کو ناچیز حقیق سمجھتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے میں نے جو کچھ حاصل کیے ہے آپ کو زیادہ لگے کم لگے جیسا بھی لگے جو کامیابی جو میں چاہتا تھا وہ جو میں نے حاصل کیے شاید یہ میرے احساسات تھے اچھے احساسات انسان کے بارے میں جسی مجھا پیار انتہائی ابھی بھی ہے اور پہلا بھی تھا اس احساس اس ایموشنز کی وجہ سے شاید میں اس جذبی کے وجہ سے شاید میں نے کچھ کیا ہے میں جو سمجھ دوں اپنے آپ کو برحل ایک انسان اس حساسات کو کیسے بڑھایا جائیں ابھی اس پہ بات کرتا ہے ایک اکال ہورڈ پہ ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم اللہ علیکم کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں ہزیرا بات کر رہی ہوں ہزیرا ہزیرا جی ازیرا کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پروگرام میں جی اللہ کا شکر ہے درستہ میں بہت اچھا میحسوس کر رہی ہوں اچھا آپ سرودنٹ ہے ہمارے ازیرا جی 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 میں نا درستہ پہلے جل کے کام کر کے بہت ہلتی تھی تین کلر لیتی تھی یا بخار کی دوا لیتی تھی جس دن سے آپ نے ہیلنگ کیے درستہ دن سے ہو جاتی تھی اللہ کا شکر ہے جن دن سے آپ کے پاس سے آئیں میں نے پابندی کر لی ہے نماز کی قضا نہیں ہوتی اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا رحم ہے بڑی بات ہیں بہت بڑی بات ہیں اور بڑے خوشی کی بات کی آپ نے عبادات جب انسان کے اچھے ہو جاتے تو بہت اچھا ہے آپ نے دیکھتی گا ابھی میں نے لاشتی ہے تو کمر میں اچھے داد رہتا تھا اللہ کا شکر ہے وہ داد اس کی دل کو ہتم ہو گئی ہے ناشاءاللہ بہت بہت بڑی بات اللہ آپ کو اور اچھے خوشیاں اچھائیاں دیں اچھا مجھے یہ بتائیں آج کا میرے موضوع ہے ایموشنز اور احساسات پہ احساسات اور خیالات پہ کنٹرول کیا آپ نے کتنے لیولز کیے میں نے فور کیے ادار سب فور لیول تھوڑا سا آپ نے اپنے خیالات یا اپنے احساسات پہ تھوڑا سا کنٹرول پایا جی پایا مہاشاءاللہ مثلا غصے پہ کنٹرول پایا تھوڑا جی غصے پہ کنٹرول لینا کا شکر ہے اچھا بہت اچھا بہت اچھا بڑی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سمداز سے ہم اپنے احساسات اور اور اپنے خیالات پہ کنٹرول پا سکتے بہت اچھا بہت اچھا بہت زبردست اور کون سے تجربہ آتے ہیں اور ہاں اگر سا میں نے دیٹی کے رائے اس کو بہت آرام اللہ کا شکر ہے ہمارے امی کی وجہ سے آج کل ہم جی اگر سا پریشان ہے دور سا مجھے نا فیفرے نے ان کے پانی آگیا ہیں تو ان کو ہمیں لیویل این ڈو تھری اور اسے وہ کر دیں ہوں ہیلنگ کر دیں نا ہیلنگ مگر تھوڑا آرام دکھتا ہے ان کو اچھا ان کے صحیح نہیں میں یہ صحیح کر دیں بہت بلکل آپ صحیح کر رہے ہو گے لیکن آگی لیول اس لیے ہیں کہ آپ کرونک ڈیزیز اسی علاج ہو کو آگی لیول کرنی ہوں گے انشاءاللہ بلکل ضرور انشاءاللہ بس نیت جب انسان کے ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو اللہ انشاءاللہ کرنا ہے بلکل اچھا میرے سامنے مٹھائی بھی ہے تو مٹھائی رکھا گیا ہیں بڑے اچھی مٹھائی اور میرے موں میں بلکل پانی آرہی ہیں تو مجھے اپنے مٹھائی کھانا دو اور میں ساتھ اپنے ویور سے بات کرتا رہوں گا بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے شکریہ اللہ حافظ تو مٹھی مٹھی ایموشنز اور مٹھی تینکنگ مٹھاس لے آتے ہیں اب دیکھیں میں اچھا سوچ رہتا شاید تو میری سامنی مٹھائی آگئی یہ بڑی بات بڑی مجھے اور ایک چیز یاد رکھنا زیادہ مٹھا زیادہ مٹھا اچھا نہیں لیکن میرے سامنے جب مٹھائی آجاتا تو میں کچھ بھی لے لیتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا وزن یا کچھ ہو سکتا ہے میرا جو نا جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے وہ چیزیں یا میرے میٹابولیزم کی کارگردگی درست ہو اور یہ چیزوں کا تھوڑا سا کچھ لوگوں کے اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتے موٹے ہوتی جاتی ہیں تھوڑے سے کچھ کھاتے لیکن بہت بنتے تھوڑے سے اتیاد کریں فائبر والی چیزیں لیں برحال یہ تو بات کرتے رہیں گے مٹھائی ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ایموشن پہ قابو پائیں ہیں اور اپنے تینکن کو کنٹرول ہونی چاہے ہمیں کہ بہت زیادہ کنٹرول اگر ایستہ ایستہ کنٹرول ایک شخص جب بھی میں پڑھاتا ہوں یا کچھ ایسا کچھ ٹیکنکس بتاتا ہوں تو وہ اکدم کوشش کر کے بس ختم سب کچھ میں کہہ تم نہیں کیونکہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگی گئے کوئی بات نہیں یہ تینے عرصے اگر ایسے ایموشن کے ساتھ آتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آہ 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 کنٹرول کریں تو وہ جب آہ 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 کنٹرول کر تو وہ کئی کابو پاتا ہے اس پہ بس ایک آل ہیں کیا کریں ابھی آتے ہی ہم آہ اس پہ آہ آہ کراتی سے آنیلا آنیلا آلینا جی آلینا کیا کہنا چاہتی ہے اس کے پرگرام میں میں آپ کیا ون ٹو فور اور فائد سیس اور ایچ ایم ایف ون کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ون ٹو فور اور ایچ ایم ایف ون بڑی بات بہت آگی جا چکی اچھا بہت اچھا میں نے اس کے فائدے محسوس کی ہیں اچھا ایچ ایم ایف کی فائدے ہیں جی ڈاکٹر فائدے ہیں کیا فائدے ہیں بتائیں ڈاکٹر کام ہو جاتے بات مان لیتے بچے بات مان لیتے ہم یہ بات مان لیتے سب سے بڑی بات مجھا ماریں گے اس میں ان پہ خوش گوار ہوگی گھر کا مہار اچھا بچے بات سنتے بہت اچھا تو ان کو بھی کروا دو نا اپنے میاں گتا کے دونوں جی ڈاکٹر پہلے ایک کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ آئیں گے ضرور پلان کیا ہوئے اور میں جسا در دیتا تھا دنیا کی کسی ٹیبلت چارام نہیں آرہا تھا پھر صبح ہو جاتا تھا تو بہت در دست وہ آپ ٹھیک ہو گیا صحیح صحیح بہت اچھا بہت زبردست بہت اچھے بات ہے اللہ کا شکریہ بھائی ایک ڈرنگ کرتے تھے اب ان کو ایٹی پرسنٹ فائدہ ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا شکریہ اچھاللہ اللہ اللہ آتے جی روک صاحب آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ ان کو فائدہ دے دیں اور فائدہ ہو بھی رہا ہے سب کو میرا درد تو بلکل ختم ہو گیا اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہے جی امی کو میری دیپریشن ہے ان کو میں ہیلنگ دیتی ہوں تو وہ بہترہ غصہ نہیں کرتی جتنا پیلے کرتی تھی کم ہو گیا آ ڈرنکن کے بہت سے نقصانات ہیں تو بڑے اتیاط کریں اور ان کو ایک دم بھی شروع سکتے کوئی مسئلہ نہیں جو طریقہ آپ کو بتایا گیا نا جی دوکسر ٹو اور سکھ سے ہیلنگ کرتی ہو مانگ آچھا تھرڈ سے آپ اس کو کروا پڑھواتی ہے کیا جی پڑھواتی ہے روزانہ مزی رسرہ ہاں اس کو انرجائز کر کے اور پھر اس کرواتے بلکل بلکل دم کریں انشاءاللہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائیں سائی ہو جائیں گے ہمیشہ دعا گو رہیں گے بلکل مٹھائی پہ لیا ساتھ اور جب چھوڑیں کیونکہ آج بھی میری ساتھ سامنے مٹھائی ہے اس لئے مٹھائی کس نے لیای تھے تو میں ساتھ یہاں لیایا تاکہ لوگ بھی لیں کیونکہ لوگ ٹھیک ہو گئی تھے بلکل شوہ دیں گے تو اتنی مٹھائی لے کر آئیں گے آپ بھی ہمیں دعا دیں گے ہم بھی دعا دیتے رہیں پورو بیکری لائیں جی جی تب کو کھلائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ تو آج ہمارا یہی موضوع بڑی اچھے موضوع کے ساتھ ہم آج کے جو پرگرام ہے کہ ہم اپنے خیالات اور اپنے احساسات پر کنٹرول پائیں تو خیالات اور احساسات ہے کیا یہ ضروری ہے کہاں جاتے ہیں خیالات بنتے ہیں کہیں نہ کہیں یہاں پر دماغ میں کوئی جگہ ہے وہاں پر بنتے ہیں اب وہ جگہ کہاں ہے کوئی پتہ نہیں کوئی کہتا ہے دماغ ہے کوئی آسف میں سے بنتے ہیں جب ہم میڈیکل میں پڑھتا پہر سمپیتیٹک ورگانز کو پڑھتے ہیں اور جو نرز کو پڑھتے سٹوڈی کرتے ہیں تو پھر دماغ کو سٹوڈی کرتے ہیں تو دماغ میں سے کہیں نہ کہیں نکلتے ہیں خیالات نکلتے ہیں میموری کہاں ہوتی ہیں خیالات کہاں سے بنتے ہیں یہ سارا کچھ ہم سے شعور کہتے ہیں کانشس اور اب جو ہے جب ہم جاتے ہیں سائیکلوجی پہ تو وہ کہتے ہیں کہ کانشس ہوتی ہے سب کانشس ہوتی انکانشس ہوتی تو انکانشس میں کچھ چیزیں بنتے ہیں اور پھر آتے ہیں یہ باہر آتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں اس میں نیگیٹیو اور پوزیٹیو دونوں بنتے ہیں اب وہ بننے کا جگہ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا لیکن بنتے تو ہے اس وقت بھی تو آپ سوچ رہے کچھ ہوئے اور آپ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں یہاں پر سیو بھی کر رہے ہیں سارا کچھ اس پہ بات کریں گے ایک کال ہولٹ پہ ہیں السلام وعلیکم وعلیکم سلام وعلیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون بات کر رہی ہیں کان سی میں بات کر رہی زرینہ بات کر رہی نواب شاہ سے زرینہ جی جی زرینہ کیا کہنا چاہتی آج کی پروگرام میں جی ہم بات کرنا چاہتے بہی ہم بہت صحیح جی آپ سمدہ کے ایکسپرینس شیئر کرنا چاہتے زرینہ بلکل آپ شیئر کرے آپ نے کتنا لیول کی ہیں فور تلق کری اچھا فور لیول ماشاء اللہ اور دوسرے آپ نے ایچ ایم ایف کیے کی نہیں ہم ایچ ایم ایف پہ کی ہوئے ہم ایچ ایم ایف نہیں کی ہوگی نہیں کی ہیں صرف سمدہ لیول ون ٹو فور کی ہیں آپ بتائیں آپ کے ایکسپرینس کیسے اچھے ہیں اور کیا تجربات اچھے ہیں آپ کے ماشاء اللہ بڑی زبر ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو اور دیر سارے خوش ہیں اور دیر سارے صحت اچھے دیں اور اللہ ہمارے عبد کی زندگی کو اور بہتر کرنے سارے سارے iiii جو ن 춤 ہیں